موسیقی گریڈ ٹاؤن کے علاقے میں دو افراد میں تلخ کلامی پر جھگڑا ایک شخص جاں بھاک ہو گیا جاں بھاک شخص کی شناغ شہزاد بخاری کے نام سے ہوئی پولیس نے لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے جناسپتال منتقل کر دیا موسیقی اچانک جب اس کے گھٹر کے پاس سے گزری ہے تو اس کے باڈی اوپر تیرتی ہی نظر آئی ہے موسیقی کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی گفلت سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگی تاجپورہ میں کھلے مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا چنگیو برسدو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹ آنے سے ایک بچہ جان بھگ دوسرا شدید زخمی اہلے خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہلے علاقہ حکام کے خلاف ہٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹس انکوری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی موسیقی شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیہ کی گفلت کا مو بولتا ثبوت واسر بلدیہ عزمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے عداد و شمار مرتب شہر کے چھ زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھککن غائب متعلقہ اداروں کی کفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظریہ پر لے آیا لپی جی کی زائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹھوکر نیاز بیک اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھڑنا مظاہرین نے احتجاجن رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی لپی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیز ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پوری نہ ہوئے تم ملک گلیر رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے چیرمنڈ رکشہ یونین مجید گواری کی گھم کی ہربنسپورا جلال کلونی میں محکمہ ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سرا پہتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا چالیس سال سے مقیم ہے اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین پولینڈ میں گستاخانہ خاکو کی اشاعت کے خلاف چنگی عمر سدھو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالکے بائیکارٹ کا مطالبہ نامو سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین پولیس کی ناکس حکمت اعملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکوڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں روکنے میں ناکام سیف سٹی اوثورٹی کی کیمرہ سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقدی سے محروم اسلام پورا نشتر کولونی شفیق آباد ٹاؤنشپ میں ڈاکے تھی کی وارداتیں شاد باگ شمالی چھاؤنی ساندھار راوی روڈ میں بھی شہری لٹ گئے شہر میں امنو عوان کی صورتحال برکرا رکھنے کے لیے سیٹی ڈوین پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن چائنیز پروڈجیکٹ دفاتر کے گردوں نواح میں کیا گیا پولیس نے بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے شناختی قوائف کی چیکنگ بھی کی خاور مانیکہ اور ڈی پی او پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اوگسٹ کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا تائیس اوگسٹ کو خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابوبکر خدا بخش نے انکوئری شروع کر دی ایس پی رزوان گوندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خاور مانیکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا گیا ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی پولیس کا درونی معاملہ ہے رزوان عمر گوندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پیو کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن جوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تر گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی ہے ہی پولیس سہت تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی ریکوزیشن پر اطرازات دون لیگ کی عراقین کی سیکیٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا پی ٹی آئی کے کھلاڑی بھی کپتان کے نقصے قدم پر صوبائی وزیر علیم خان نے بلدیاتی داروں کی بہتری کی ٹھان لی ناہل اور کرپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماہ میں واضح تبدیل ہی لائیں گے علیم خان کی جلاس میں افسران سے گفتگو صوبائی وزیر اقسائز حافظ ممتاز نے بھی بقاعدہ کام شروع کر دیا اقسائز دفتر میں جلاس کی صدارت کی وزیر سہد یاسمی راشد سے سیکرٹری سہد کی ملاقات میور سروسیل اسپتال کا بھی دوارہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا باق بھارت آبی تنازے حل ہونے کا امکان بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وفت کی باغہ کے راستے لہور آمد پاکستانی انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کے جانب سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفت پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روز مزاکرات کرے گا سنجاب چھپن کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش رف محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیز فوری بند کرنے کی سفارشیں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ عارف انور بلوچ نے سمری پر دستخط کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ صوبائی وزیر بلزیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لہور نیوز ثبوت منظریام پر لے آیا وزیراعظم کے سو دن کے پلین پر کام تیز ایف پی آر میں اکھاڑ پیچھار ڈاکٹر رکھسانہ یاسپین کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر جاہنزیب خان نئے چیئرمین ایف پی آر تائینار حکومتی احکامات نظر انداز کسٹمز حکام کی منمانیاں سو سے زائد سپاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کاموں پر لگا دیا متعدد احلکار افسران کے اشتہداروں کے گھر بھی ڈیوٹی پر معمول لہور نیوز حقائق منظریام پر لے آیا زلہ انتظامیہ شہر سموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد فصلے جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھوان دینے والی گاڑیوں کے خلاف ریک ڈاؤں ہوگا کمیسٹر ڈاکٹر مجربہ پراجہ کی زیر صدارتی جلاس میں اہم فیصلے ڈی سی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیسٹر مورنل ٹاؤن کا گل بھٹ زون کا دورہ ان سارے ڈنگی کے حوالے سے انتظامات کا جائے جا لیا پاکستان رینجرز پنجاب کلمت خلق میں بھی پیش پیش کومنٹ ہائی سکول چھتیاں والا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا مریضوں کے ٹیسٹ اور مفت عدویات کی فراہمی ونگ کمارل لیفٹیننٹ کارنل رزوان آمیر بولے پس ماندہ علاقوں میں تیبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا بھی انڈ ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے پی سی بی گورننگ بارڈی میمبران کے نام فائنل نوٹفکیشن جاری احسان مانی اور حسد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیئرمن پی سی بی کا انتخاب چار سپٹیبر کو ہوگا الیکشن کا شیڈیول جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تکرڑی ملکی کرکٹ کے لیے خوش آئند ہے عمران خان دوست ہیں کسی عہدے کا خائص مند نہیں ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا کومی ٹیم اسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گی نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیسٹ تین ونڈے اور تین ٹری ٹوئنٹی پر مجتمل ہوگی بچے ہو جائے خوش چڑیہ گھر سے آئی ہے اچھی خبر ہوگڑیر نے دیا بچے کو جنم زو میں ہیڈن کی تعداد دیس ہوگی شے کپورا سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمباز دہا بھی دو فیملی کا حصہ بن گیا اور جوئیل پوم میں رنگا رنگ میوزیکل نائٹ کا احتمام فنکاروں نے آواز کا جادو جگہ کر سماوان دیا موسیقی